سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی فرما برداری کرو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی بہاول حاکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ضلیل ہے جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت نے پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اے اللہ میرے والدین کو ان ستر ہزار لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے آمین والدین کی زندگی کے بعد ان کے حقوق ابو حسین صادی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمت میں حاضر تھے بنی سلمہ میں سے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے لئے خیر اور رحمت کی دعا کرتے رہنا ان کے واسے اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا ان کا اگر کوئی اہد معایدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا ان کے تعلق سے جو رشتے ہو ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا بہاوالا سنن ابی داود و سنن ابن ماجا والد کا احترام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دوسری کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو آگے چلنے والے سے پوچھا یہ تمہارے کیا لگتے ہیں اس نے کہا یہ میرے والد ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کا نام لے کر مت پکارو اور ان کے آگے مت چلو اور ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھو مت سورہ بنی اسرائیل شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے اور تمہارے پروردگان نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کے عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جڑکنا اور ان سے بات عدب کے ساتھ کرنا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 قرآنی آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام لازم ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ